ایک ہم پرینڈز کیسے آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک میک اپ لک شیئر کرنا چاہرہی ہوں بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے بہت ایلیگنسی ہے ایون کہ یہ آپ یہ جو میک اپ لک ہے آپ کسی فنکشن پہ اس کے علاوہ جو آپ پہ جاتے ہوئے کہیں بھی آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتی ہیں اور اس میں میں بہت جو ہے انفرمیٹیو بھی ہونے والی ہے اسپیشلی ایک گلوئنگ بیس لگانا آپ کو سکھاؤں گی کہ کیسے آپ اپنی جو بیس کو بہت زیادہ گلوئی بنا سکتے ہیں بہت لانگ لاسٹنگ کر سکتے ہیں پلس آپ کی میرا ایلینر دیکھ رہے ہیں کتنا سمپل ہے بہت خوبصورت لگاو ہے یہ بہت ایزی وے میں آپ کو بدا ہوں گی اس کے بعد میں آپ کو لپسٹک کے شیڈ بنانا سکھاؤں گی کہ کیسے ہم ڈارک سے لائٹ اور میڈیم اس میں آکے اچھا سا لپسٹک کا شیڈ بنا سکتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آئے آپ مجھے پوری امید آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا تو اگر کسی کو میرا ویڈیو اچھا لگے اچھا لگے تو پلیز 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 میرے چینل لائک شیئر ہیں سبسکرائب چلیں گے گا چلیں جی لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو میرے سب سے پہرے جو ہے بہت بلوئی بیس کے لیے اچھی بیس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ ہے جی پرائمر یوز کریں گے میرے پاس جو ہے میبلین کا بی بی سکین آپ نے امیشہ میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا بہت بس یہی جو ہے وہ پرائمر ہے بیکوز یہ اچھا ہے سیلیکون پرائمر ہے اور آپ کی جو پورز ان کو منیمائز کر دیتا ہے چلیں پھر پہلے جو ہے وہ میں اپنے جو فیس پر پرائمر یوز کرتی ہوں خاصے پر ان حصوں میں زیادہ تر بیکوز مجھے اتنا زیادہ ان کا ایشو نہیں ہے پورز کا تو میں اس لیے بہت کم یوز کر رہی ہلکا ہلکا سا اور آپ خیل کریں گے کہ لگانے کے بعد سکین اس قدر سمود اتنی مزے کی ہو جاتی ہے نا چلیں جی اب میں نے پرائمر یوز کر لیا ہے اس کے اوپر میں کیا کروں گی اس سے آپ کی جو آپ دیکھیں گے بیس کتنی گلوئی کتنی اچھی آپ کی بیس پہنے گی آپ کو بہت اچھی لگے گی اس کے بعد میرے پاس ایس ٹی کا کمپیکٹ ہے یہ بڑا اچھا کمپیکٹ ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے پرائمر کی اوپر ہلکا سا اس کو جو ہے یوز کر رہی ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یہ کیا پرائمر پر بیس لگانے کے وجہے یہ جو ہے یہ کمپیکٹ لگا رہی ہیں پھر کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں ایسے تو نہیں ہوتا نہیں لگاتے یہ بڑی سٹائر لیکن آپ دیکھیں گا اگر آپ خود بھی یہ چیز یوز کریں گے اس کو یہ میتھرڈ اپلائی کریں گے تو آپ کو اپنی بیس کتنی اچھی سیل ہوگی گلو آئے گا اور آپ کو خود جو ہے مطلب ایک تو آپ کی جو بیس ہے اس کا لانگ لاسٹنگ ہوگی بہت جلدی خراب نہیں ہوگی بہت گلو ایفیکٹ دے گی بڑا اچھا سا ٹھیک ہے اب جب میں نے کمپیکٹ لگا لیا اب اس کے اوپر میں ہلکا سا ایسٹی کا ہی میرے پاس جو ہے ساپٹ لو کا یہ ہائلائٹر ہے میں یہ اپلائی کروں گی کسی بھی بریش آپ وہ جو ہے بورے فیس پہ آپ اس کو ہلکا ہلکا اپلائی کر لیں اس سے آپ دیکھیں گا کہ آپ کے پاس اگر ازومی نیٹر نہیں ہے تو یہ آپ کی سکن کو کتنا زبادر سب لو دے گا اس کو مکلے پاس میں نے اس سارے فیس پہ جو ہائلائٹر اپلائی کر لیا اب باری آتی ہے جی بیس کی بیس کے لیے جو ہے بہت ساری بیسیز ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیا کون سی بیس ہے کون سی بیس ہے اگر میں آپ کو میشے ہی سیجسٹ کرتی ہوں اپنی فیس پہ سٹک کوئی چیز لگا رہے ہیں تو وہ اچھی ہو 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 میرے پاس لاریل کی ہے اس کی کوالیٹی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی اچھی بیس ہے ٹھیک ہے ٹرو میچ تو ایک تو اس کی لاسٹنگ بہت ہے اس کو لگانے کے بعد تین میرنس کے بعد اپنے فیس پہ اتنا گلو فیل ہوتا ہے بہت گلوئنگ سی بیس ہے پھر اس ٹے کرتی ہے اگر آپ سیٹنگ ہو رہی ہے گرمی کا مطلب پھر بھی یہ آپ کی سکیں خراب نہیں کرتی جو جیسے بیس ہے تھوڑی پیچیز بن جاتے ہیں پیچی ہو جاتی بلکل بھی نہیں ہوتی تو بہت اچھی ہے ایم ایم کی بیس بہت اچھی ہے ایس ٹی تی اچھی ہے یہ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں فیس پلائے کر کے آپ کو ایک لئے پاک سارے فیس پہ میں اس کو درہا ٹاپ ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں بھینے پیس میں جو ہی جس پیس جس پہ میں کھانے کی نیک پی سپلائے نہیں کی میں نے بیس لیکن اویسی یہ ایک میکب سٹوریل ہے اگر جب یہ آپ کی سکنشن کیلئی ہے ویسے بیس سپلائے کریں گے تو اس لیے آپ اس کو پھینی نیک پی سپلائے کریں گے ٹک ہے تو اب میں اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس قدر نیچرل لپ دے رہی ہے تو اگر اس کے میرا جو ہے بہت زیادہ فیر ٹون نہیں ہے ایک نیچرل سی ٹون ہے تو اگر کوئی یہ لینا چاہے تو یہ ہے جی سکسٹین اس کا نمبر ہے آئیوری روز ٹھیک ہے آئیوری روز روز آئیوری سکسٹین نمبر تو اب اس پہ جو ہے میں کمپیکٹ یوز کروں گی ہلکا سا اب آپ یہ دیکھیں تو کس قدر نیچرل اور خوبصورت سی بلکہ اب بھی پتہ نہیں شاید کیمرہ میں فیل ہو رہا ہوگا لیکن ہلکا ہلکا سا گلو آگئے بیکوز اس کے نیچے ہم لوگوں نے وہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا فیل ہو رہا ہوگا ہائی لائٹر اپلائی کیا تھا تو اب میں اپلائی کروں گی بلشن بیکوز لپسٹک اور آئی شرٹ بغیرہ یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ بات میں شرٹ کروں گی اور آج کے ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جسٹ ہم ایک اچھا سا لپسٹک کا کلر بنا کے اور اچھا سائلائنر لگا کے اپنے جو ہے اس کو کس قدر اچھا بنا سکتے ہیں اپنے میک اپ کو کس قدر جو ہے زبردست بنا سکتے ہیں تو میں اس میں میں پیچ اور تھوڑا پنک سا شیرٹ جو ہے اس کو میکس کر کے تو پھر میں بلشن کے طور پر اس کو یوز کروں گی تو یہ آپ کا میک اپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سپوز جو ورکنگ وومن ہیں ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے بھی زبردست ہے اور لیٹس پوز اگر کوئی شادی بغیرہ کوئی فنکشن ہے ہلکا پھلکا سا تو اس کے لیے بھی جن لوگوں کو میک اپ نہیں کرنا آتا یا بہت تاف لگتا ہے کہ یار ہم کیسے آئی شیرٹ آبیسلی جب تھوڑے سے آئی شیرٹ لگانا اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے بلشن جو ہیں بہت زیادہ لگے ہیں لیکن میرے تو سچ نہیں اتنے زیادہ لگے لیکن مجھے بہت زیادہ بلشن جو ہیں وہ ڈاک کسل نہیں ہے یا یوں سمجھ لیں کہ میں اچھے نہیں لگتے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلشن تیز میں موسٹی میں تھوڑے سے میٹ بلشن لگاتی ہوں اور اس کے اوپر مجھے ہائی لائٹر اچھا لگتا ہے اس لئے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بلشن زیادہ ہیں تو اس کے اوپر آپ ہلکا سا پیس پاورڈر اپلائی کر لیں یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے ڈیٹر ہو گئے اب اس کے اوپر میں ریواج کا ہائی لائٹر یوز کروں گی اور ریواج کی یہ ہائی لائٹر کی جو پیلٹ ہے اس کا ون نمبر ہے یہ بہت زیادہ ہے اس میں بہت اچھے شیرز ہیں ہائی لائٹر کے یعنی کہ آپ کو ایک پیلٹ میں بھیر سارے شیرز مل جاتے ہیں تو اب میں اپلائی کھڑا پیلٹ میں کیا میں ہائی لائٹر کی جاؤں ہے میرے دل ہے کہ میں سارے کلر مکس کر کے ہیں لگا لائٹ پیلٹ میں زیادہem دیکھیں ہلکا سکھ لو اچھا مزے کا شیر بنے سارے بھی ہائی ٹیپ کی آج کیا اور ساروں کلرز کو سب کلرز کو میں اپلائی کروں گی یہ آپ کو نوز پر اس کی گلو نظر آرہا ہوگا اس قدر اچھا ملکل ایسا جیسے مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ٹائپ ہو رہا ہے دیکھیں آپ اس کا گلو کس قدر اچھا ہے چلیج اب باری آتی ہے لپسٹک کی اور آئیز میکپ کی آج میں آپ کو لپسٹک جو ہے پلائی کرنے کا اس قدر مزے کا ٹرک بتاؤں گی کہ یوں سمجھے کہ اگر آپ یہ اس طریقے سے لپسٹک لگائیں گے تو ایک بڑی یونیک لگے گی دوسرا آپ کو خود سے پیار ہو جائے گا اپنی لپسٹک لگانے سے پیار ہو جائے گا تو چلیں جی میرے پاس جو ہیں 3 لپسٹکس ہیں نمبر 1 میرے پاس ہے جی بی کیوٹ کی یہ براونی شاہ شیڈ ہے 126 اس کا نمبر ہے 126 ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک نظر نہیں آرہا پھر 2 لپسٹک جو میرے پاس ہے یہ جی ڈاٹ کی ہے یہ ہے 305 میٹ مویسٹ میں اور 3rd میرے پاس ہے ریواج کی جو ہے ہائی دیفنیشن کلر کرش اور اس کا نمبر ہے 1 اب میں آپ کو دکھاؤں گی بتاؤں گی اس طرح آپ نے بہت خوبصورت سا ان کو امور اس ٹائپ کے جو ہے وہ میرے کنفرم کر کے آپ کو دکھاؤں گی پھر کچھ لوگ کہیں گے ہاں یہ رونگ جو ہے یہ ورڈ بولی ہے لیکن جیسے آپ بالوں کو کلر کرواتے ہیں دو تین طرح کے کلر کرواتے ہیں لائٹ ڈارک اور دنس طرح اس طرح کا لپس پہ بھی جو ہے یہ میں آپ کو اب بنا کے دکھاؤں گی یہ کس قدر خوبصورت جو ہے یہ آپ کے لگن کی چلے کو ٹرائے کرتے ہیں بلکٹ ٹائے کرتے ہیں کرتے ہیں تو اس کی میں ہلکی سی آؤٹلائن بنا اس کی میں پورے لپس پہ آؤٹلائن نہیں گئی اس کو میں یہاں کروں گے اپنے لپس کو یہ دیکھیں صرف اتنا میں نے اپنے لپس کو یہ کلر لگایا اور یہ دیکھیں یہاں اس کے بعد یہ لپس کلر میں ہلکا سا یہ لگاؤں گی بس سپریڈ سپریڈ کیا اب اس کے بعد میں لگاؤں گی ریواج لگا پیچ سپریڈ لائٹ سپریڈ سپریڈ اس کے اپنے پیچ سپریڈ 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 لیکن 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 اس کو میں لگاؤں گی کہاں پہ ایسی سپریڈ سپریڈ اس کو مین سپریڈ اپنے گھر آئیں صغرق کلieważنی ہے ملک میرے ایک خیلی سا ہے ملک میرے اس کو سکتے ہیں اس کو اپنے گھر آنے سے بھی کن کرنے لگا ہوں گے کہ میں سکتے ہیں خیلی جو اس کو بھی دوسری کلوریٹی 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 بیٹھا ہے تو باپرنش کفتے جائے اپنی پنگر اسے پھلائیں کرے کہ وہاں مہتے ہیں تو یہ جو کلیمرس کے علی تیز کے پوری پاس ہے اس کے کلروں میں یہاں مہتے ہیں اگر امیرے سپوڑی پس پھلائیں کریں تو کہ یہ کا فار بہتے ہیں اسی لیے میں اسے پھلائیں کرے ہم اسی پھلائیں کرے ہم گی بکر میری لپسٹک کیپس سے ہی ہے یا میں چھار ہی ان کے میں اپنے جو ہے لینر کو زیادہ ہائیٹرٹ کروں موسیقی ہے آئیس پر آئیس پر آئیس پر آئیس پر خامنا اس وقت گئے جب چلتوں کو سکتے رہا ہے اور یہ کلزٹن میں یہ جو زور ہے پہلاک دیا سکتے ہیں کلیٹس نوڈک سکتے ہیں نکم ہی کولیٹی ویز اگر آپ باد پینے یہ نورمل ہے بہت اچھی والٹی میں بہت اچھی پیلٹ بھی نہیں ہے ہلکا سا میں کیا کرتی کہ اپنی جو انر کورنر یا اسی ان کے اوٹر میں کورا سا جو ہے نا سلور سلور سا یہ ہائیلٹ ہی آئی پیکٹ موک کے بردرش نہیں ملتے ہلکا ہلکا سا سلور سا موڑا گولڈن سا یہاں سے یہ لکھیں یو اچھی لکھا رہی ہے موڑا اب میں نے اس کے بعد اپنی آئیس کے نیچے بھی کلر لگاؤں گی ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی کلر آپ اپنی آئیس کے اوپر لگائیں کوشش کریں اس کو تھوڑا سا خاص طور پر اسپیشلی کوئی سا بھی براؤن کلر جو ہے وہ اپنی آپ آئیس کے نیچے پلائے کریں تو وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے موڑا موڑا یہ لکھیں ابھی میں یہ کلر جو ہے اس کو اپنی آئیس مرچ کروں گی موڑا موڑا اچھیا موڑا اب آئیلینر پر باقی آئیس کے نیچے جو ہے ہم اس طرح کا میک اپ پہ رہیں گے یہ بھی براون کلر ہے یہ بھی دپ جائے گا یہ اچھا ہے پہلے آئیلینر لگاتے ہیں کسٹین کا آئیلینر ہے کیک لائنر ہم اس کی اپٹیکشن پھاؤں گی ان لڑکیوں سے گئی جن کو کہ آئی لینے لگانا بہت ٹاف لگتا ہے یا لگانا نہیں آتا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آئیس کے پھر کوئی اس چینٹر سے سٹارٹ کر رہی ہے اب آئی لینے لگاتے ہوئے میں نہیں بولوں گی بکوز وہ پھر میرا اپنا ہاتھ دے جائے گا صرف آپ لوگ دیکھیں کہ میں اس کو اپلائے کے سی پہلے میں ہاں سے پھلائے کروں گی یہاں تک لے کے جاؤں گی پھر میں اس کو یہاں سے کلپ کروں گی اس لئے آپ دیکھیں اپنی آئیس کے پھر میں اس کو اپلائے کروں گی one day one dayuu جب آپ اپنی آئیس کے یہاں تک لگا لیتے ہیں لائنر پر پھر اس کے بعد آپ یہاں سے وی بنائیں ایک چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ ایسا ہی وی آپ ایک ایسے بنا دیں اس سائٹ پر ملکل ایک جیسا وی بن گیا سینگ ٹائپ چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سینگ بنا دیں اب آپ یہ جو سینگ ہے اس کو یہاں تک لائیں سینٹر تک دیکھیں یوں کر لیا یہ دیکھیں یوں بن گیا پھر یہاں سے اس کو تھوڑا سا ٹھک کریں فل کریں اور یہ دیکھیں اب یہ سمال سا ونگ ہے آپ اس کو لمبا کرتے جائیں گے تو یہ لانگ سا ونگ بنے گا دیکھیں کس کتا خوبصورت لگا ہے سیم میں اس سائز پر آئی پہ بھی ایسے ہی پلائے کروں گی اب میں اس پر لگاؤں گی اب میں اس پر لگاؤں گی اب میں اس پر لگاؤں گی وائٹ پینسل اب میں اس پر لگا کہ میرا لائنر کا بریش ہی نا اس کو میں اپنی لیش لائن کے ساتھ رہا ہلکا لگاؤں گی اس پر لگاؤں گی اس پر لگاؤں گی یہ پر لگاؤں گی اس پر لپنی آم کے نیچے وہ موٹی سی کاری سی لائن میں بناوں گی اس پر لگاؤں گی اس پر لگاؤں گی مرچ کر دیا بلینڈ دیا بلینڈ کرنے سے کیا ہوگا ملی خوبصورت سے بھی دے گا میں نے اپنے آئی بروز کو ڈاک کرنا تھا ہم اسے اپنے آئی بروز کو ڈاک کرتی ہوں ہم اسے آپ کو بچھا لگا ہوگا سپیشلی میں نے یہ ہے آپ کو بینڈ لائنرز کے کھانے کے لیے یہ لائنرز کے کھانے کے لیے ویڈیو بنائی کریں ہم اسے آپ کو بچھا لگا ہوگا بہت سمپل میک اپ ہے جو کوئی چوہ رہا کرتی ہیں میک سلوک کیلئے بھی ہے بہت سمپل سر میک اپ ہے آپ کی سکنشے میں جانا چاہرہے اس کے لیے بیس ہے یہ بہت کچھ ایلیگنٹ سا سابق ہے تیوی ہے اگر آپ مچھا لگا ہوگا مچھا لگا ہوگا تو میرے بیویر لائک شیئر سبسکرائب سکیں لائک شیئر بھی بلنا فیر